اسلام دیکھو ویورز تو آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ریویو کرتے جائے ہیں پائلٹ کے ایک رو بال کا یہ آنے والا ہے یہ ہے جی پائلٹ کا ایک رو بال ون ایم ایم کے اندر اور ون اف دو بیسٹ ہائیوریڈ پین یہ ہے جی اس کی باڈی ایک اچھی گرپ کے ساتھ اور یہ ساتھ کلک میکنزم ہے اور اس کا کلپر بھی کافی اچھا ہے اچھی گرپ کے ساتھ ہے اورل باڈی پلاسٹک میں ہے لیکن ایک ہارڈ پلاسٹک گرپ اس کی پوز گرپ ہے اور آپ ازلی اسے سمودھلی گرپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جیس کے آور باڈی جہلے جلدی سے اس کے اگلے پارس کی طرف بڑھتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے رائٹنگ فیجرز کے بارے میں سب سے اوہلے بتائیں گے اس کے پائنٹس کتنے اوہلے بلے ہیں پائنٹ فائیب میں میکرو پائنٹ سیون فائن اور میڈیم ون پائنٹ زیر ایم 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 ایجی اوہلے بل ہے اور اوہر آل جی بہت اچھا پین ہے اور ایم کمپیرزن بطم میں بتائیں گے کہ یہ انڈر ایٹی دیوی تک کیوں ہے مارکیٹ کے اندر اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی تو اس ٹائم میرے پاس اس لئے لکھا کے بانے میں ہمیں رائٹنگ دیکھ جائے تو آپ ورال دیکھ رہے ہوں گی جیسے ہی لکھا جائے سمودھ سے اس کی لا جواب ہے ہائیبر جتنے بھی میں نے آج تک پیرنس دیکھیں ہوں لا جواب اس کی سمودھ اس لا جواب ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سرکل بنائیں راؤنڈ باریز بنائیں جو ابھی بنائیں نہیں اس میں جو سرکل میں آپ کو کر کے دکھایا ہے وہ دکھایا ہے بلوچ یہ ایک اہمی شو ہے جو سا انڈر ریٹیر رکھ رہا ہے مارکیٹ کے اندر بلوچ آتے ہیں اس کے اندر رائٹنگ کے اندر اور حقیقت میں میں پائلٹ کے ساتھ اس بات پر ذرا حیران بھی ہوں کہ اس کا خیال ہی رکھتے سپیڈ دیکھا جائے تو میں نے بتایا کہ ہائیلی سمودھ ہائیلی سپیڈی بہت سپیڈ میں یہ پین لکھتا ہے اور ریلی آپ کو مزہ آتا ہے اور اس کی اہم چیز بتاؤں گا کہ اس میں فالٹی ہے جو دوسرے پینل میں درہا کم ہے دوسرے ہائیبرز میں تو سپیڈ آپ کو بتا دی مارک آنخواہ رہا ہے کہ بلوچ میں واقعیس نو سکپ سکپ لیس اور ہائیلی سپیڈ ٹھیک ہے اب اسے اوپر کارٹریج دکھاتے ہیں تو وہ ہے وہ ایک کارٹریج یہ اس کا امپورٹن چیز ہے عام کارٹریج سے دادہ موٹا ہے آپ کو پینل گلائیڈ ایڈ دکھایا تھا اس کا کارٹریج سٹینڈر بالپینس جیسا ہے لیکن اس کا کارٹریج بالپینس سے تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کا جو ہمارا جیٹ سویم ہوتا ہے جیٹ سویم سے تو کمپورٹیولی کھم لیکن گلائیڈ ایڈ سے زیادہ تو اس لیے اس کی لاسٹنگ بڑھا دیتا ہے اب جلدی سے بات کرتے ہیں ہیں اس کے وارٹر پوھر درائنگ ڈیسٹ کی ہے ٹھیک دیکھا جائے تو یار ڈرائنگ کی بہت اچھی ہے جہاں بلوچیز بنتے ہیں وہاں اس کی وجہ سے درائنگ خراب ہوتی ہے لیکن سٹارٹنگ میں جیسی آپ دکھتا ہوا ہوا ہو جاتا ہے پین آپ دارہ لکھتے ہیں تو ڈرائنگ اس کی فارن بہترین ہو جاتی ہے ڈرائنگ ایلٹر فارس ٹرائنگ فارن ڈرائی ہو جاتا ہے بشار تجھے بلوچیز نہ چھوڑے بلوچیز چھوڑتا ہے تو وہ چیز وہاں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہاں دخلی بنا آپ کو دو سے تین سیکنڈ کے لئے ویڈ کرنا پڑتا ہے پھر بلوچیز بھی اس کے سوک جاتے ہیں وٹر پروفنس چیک کریں تو میں اب آپ کو ویڈ سویب لے کے آنگا اور آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈ سویب ہے اور اس کے ذریعے میں اس کو پھر ہوں گا تو پتا چلے گا کہ یہ وارٹر پروف ہے بلکل بھی اس کی ایفیکٹ نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے بھی اس پر اثر نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے ڈرائن بھی بیٹر اور وارٹر پروفنس بھی اب ہاست جو امپورٹن ٹھنگ ہے وہ ہے جس کا کمپیرزن اب وہ کمپیرزن دی میں اس لئے کیا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے یہ ریویو تو ہو گیا اتنے سارے جو ہائیرڈ مارکیٹ میں موجود ہیں ان سے پیچے کیوں ایسے میں تقریبا آپ کو سارے بیسٹ ہائیرڈز لے کے ہوں آپ کے سامنے یہ ربڑی بوڈی جیٹسٹریم ہے اس کے بعد یہ فنکی سٹینڈرڈ جو ہے جیٹسٹریم ہے اور یہ الفہ جیلز کا ریویو میں بنا چکا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ہیڈی پینٹل گلائیڈرائیڈ اس کا بھی ریویو آپ کو سارے میں بڑا ڈیٹیل میں دکھایا اور ہیڈی اس کا بھی ریویو کر چکا ہوں پائرل ڈکٹر گرپ تو اس کے اندر بھی فروسٹیڈ والا ہے نیا ورجن تو اس کے اندر ایکروبال کی ہائیرڈنگ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے چلی جلدی سے ہم ان کے فیچرز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور کیسے فیچرز ہیں جو ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں ٹھیک ہے چلی جلدی سے ہم پینٹس کو سامنے لے کے آتے ہیں کچھ اب لکھیں گے ہم ایکروبال کے ساتھ یہ ایکروبال کیسے لکھتا ہے چلی ہم لکھ رہے ہیں ایکروبال کے ساتھ ساتھ اور آپ دیکھ رہوں گے ان ٹائپ سمودھ بیٹر سکپ لیس رائٹنگ ہے چلی ہم روڑی باری باری کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں روڑی باری کے ساتھ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہوگا نو بلوچز اٹھال اس کی کمپیرٹیبی ڈارکر ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھیں بلو بیک ہے وہ پرولی روڑیو ہے ٹھیک ہے بلو بیک تینک ہے اس کے بعد بارے میں ڈسکس کریں گے بلو چیز نہیں ہیں یہ دیکھیں اس میں جیسے بڑی باری میں کومن کہا تھا کہ سٹارٹ بول پرنٹ کی طرح کیا لیکن ایک روڑی بلو چھوڑ دیا ایک روڑی بلو چھوڑ دیا یہ ایک روڑی باری میں ہزار آتی ہے چھوڑے کام دے ایک روڑی بے اس سے ہی نہیں ہو سکتے وہاں کافی مات کھاتا ہے یہ اہمی شہر ہے سمودھا سیم ہے لیکن کیا ہوا ان کے شئروں میں آ رہے ہیں اور اب اس سے بلا کے پینٹ سے لکھیں ہیں الفا جل سے لکھا ہے اس نے کام کیا کہ اس فرس سکپ اور دن رائٹ سمودھ ٹھیک ہے اور دن نو سکپ اٹھال یہ آپ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے یہ آگیا ہے جی جیٹ سنگ کو کمپیرزن اب پینٹر گلائیڈ رائٹ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اب آپ نے اس کی رائٹنگ دیکھی ہوگی یہ تھوڑ سے سکپ کر رہا ہے لیکن یہ سکپ میں میٹر نہیں کرتے اور آپ اوورال ڈیلی رائٹنگ میں دیکھیں تو اور میں بھی کافی تیز گھما رہا ہوں سمودھ نے اس کی بلا کی ہے جیسے کہ پچھلی ہائیبریڈ پینٹس کی تھی اور اس میں جو اسی بھی ایکروبال سے بیٹر بناتی ہے کہ اس کے اندرے بڑا چیز نہیں بنتے ایکروبال نہیں مات کھاتا ہے لیکن اس سے بیٹر ایکروبال اس جواب ہے کہ ایکروبال کی جو ان کاٹریز ہے وہ زیادہ زیادہ ہے اور لانگ لاسٹنگ اس سے کمپیٹیولی زیادہ ہے ایکروبال لیکن سکپ نے سمودھ اس کی بات کی جائے تو سیم ہے سکپ تھوڑا بات کرتا ہے لیکن اس کی ایسا ہے کہ اتنا میٹر نہیں کرتا چلیں یہ فروسٹڈ لے گیا تھا ڈاکٹر کے سیم ایکروبال لیکن ابھی ٹیڈوانس لیکن اس میں بھی مجھے ایشو نظر آئے پائلٹ کے ساتھ جہی شکایت ہے کہ پائلٹ ڈرائن پر ورکٹ نہیں کرتا اس میں بھی آئیے چھوٹے چھوٹے اس سے تو کم میکروبال کے مین پینٹ سے تو کم جو سٹینڈر ہے تھوڑے تھوڑے اس میں بھی بلوچیز ہیں اور اس کی عورت سے ڈرائن تھوڑا سا اس کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو یہ پائلٹ سے شکایت ہے پائلٹ کے اس پر کام کرنا چاہیے اور اس سے پائلٹ اپنا ایک پیٹر پرڈکٹ بنا سکتا ہے کہ ہائیبرٹ بہوجود ہیں لیکن انڈر ریٹیڈ ہے ریزن کیا ہے ریزن ہے کہ اس کی اس سٹینڈر پر نہیں آتی جو ایک مارکیٹ میں اس کے ساتھ اسی پرائیس میں موجود ہائیبرٹ پرڈز دے رہے ہیں تو یہ ہے جی آپ کے ساتھ چھوٹا موٹا ریو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا گیا اپنا خیال رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گیا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ ٹھیک ہے بلوچ لیس میں نے کسی لیے لکھا کہ دی اور بلوچ لیس ایکسپٹ پائلٹس تو پائلٹس کو اس کے پر کام کرنا چاہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد